اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو مبحث ہے اس کو آپ زیر نظر رکھیں اصل باس جو شروع کی وہ علیہ حضرت علمہ ابن عبدین شامی رحمت اللہ نے کہ اس قول کا محمل بتا رہے تھے کہ اگر ابن عبدین شامی جو فرماتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں تو اس کا محمل علاظرت بتا رہے تھے کہ اگر اس کو ہم حمل کریں گے اس بات پر اس شق پر کہ جس شق میں صورتحال یہ ہو کہ تمام مرجحین جو ہیں وہ امام کے قول کے برخلاف پر جمع ہو یاد ہے بات وہ صورت ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی یہ الگ بات ہے واقعہ میں نفس العمر میں وہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن علمہ ابن عبدین شامی کا جو قول ہے وہ اس کے اوپر اگر حمل کریں گے کہ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَتَّبِعُ مَا صَحَحُوهُ وَرَجَّحُوهُ تو یہ جو اتباع مَا صَحَحُو يَا مَا رَجَّحُوهُ کا وہ کرنا چاہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب امام کے برخلاف کا جو قول ہے اس کے اوپر تمام مرجحین اکٹھے ہو گئے تو اس پر بات چلی جا رہی تھی پھر الفاظ ترجیح کی بات آگئی بیچ میں پھر یہ بھی بات آگئی ترجیح کبھی کبھی کسرت مرجحین سے ہوتی ہے اور کبھی آقد الفاظ سے ہوتی ہے جو زیادہ مؤکد الفاظ ہوتے ہیں تو اس سے بھی ترجیح ہوتی ہے تو باقی الفاظ جو تھے وہ تو بحث اس کی گزر گئی ہے کہ علیہ الفتوہ کا جو لفظ تھا یہ احوات وغیرہ سب سے عجحتا سمجھا گئی ہے اور علیہ حضرت نے یہ بتا دیا کہ جب یہ علیہ الفتوہ ارجح ہے تو قول امام اس سے بھی ارجح ہے قول امام ہونا کہ یہ اس کی اوپر یہ امام کا قول ہے حضرت امام عظم کا قول ہے تو پھر سب سے ارجح کون تہرہ قول الامام سمجھا گئی ہے یہ تو بات یہاں تک ہو گئی اب فرماتے ہیں علیہ حضرت کہ دو چیزیں اپرے گئی ہیں ایک ہے ترجیح بکسرت المرجحین کہ مرجحین کچھ امام کے قول کی طرف بھی گئے ہوں اور کچھ امام کے قول کے برخلاف جو قول ہے اس طرف بھی گئے ہیں لیکن زیادہ کسرت کس کی طرف ہے امام کے خلاف امام کا جو مخالف قول ہے امام کے قول کا اس پر مرجحین کی کسرت ہے تو ایک ترجیح بکسرت المرجحین اور ایک ترجیح ہے بے آکد الوجوہ کہ الفاظ جو ترجیح کے ادھر بھی ہیں امام کے قول کے بھی اور الفاظ ترجیح کے مرجحین نے ادھر بھی استعمال کیے ہیں امام کے برخلاف لیکن امام کے برخلاف جو قول ہے امام کے قول کے برخلاف اس پر جو الفاظ ترجیح ہیں ان میں تاقید یاد آئے وہ مؤکد ہے وہ آکد ہے یہ دو وجہ فرماتے رہ گئی ہیں اس لئے فرماتے فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ الْمَذْكُورَتِ اِلَّا آکدیتَ التصرِحِ وَأَكْسَرِيَّةَ الْقَائِلِينَ یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں کہ آکدیت الفاظ ترجیحی اور کسرتِ مُرَجِّحِ یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں وَلِذَا اِقْتَسَرْنَا عَلَى ذِكْرِهِ مَا فِي مَا مَدْوَعَا مزشتہ میں بھی ہم نے ان دو چیزوں پر اقتصار کیا ہے اور دیکھیں آگے بھی اس کی تھوڑی سی وضاعت فرماتے ہیں علاقات فرماتے ہیں یہ بتائیں کہ وَأَيُّ أَكْسَرِيَّةٍ أَكْسَرَ مِمَّا فِي مَسَلَتَهِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَالْعِشَائِ حَتَّى اِدْدَّعَوْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ اتَّعَامُلَ بَلْ عَمَلَ عَامَّةِ السَّحَابَةِ فِي الْعِشَاءِ کہتے ہیں دیکھیں اگر کسرت مرجیہین کی بات ہو تو جو امام آزم رحمت اللہ لے کا قول ہے عصر کے نماز کے وقت کے متعلق امام آزم فرماتے ہیں کہ مثلین پر ہر چیز کا سایہ سایہِ اصلی کے علاوہ اس کے دو مثل ہو جائیں تو پھر عصر کا وقت نکلتا ہے خروج وقت اور باقی آئمہ حتیٰ کے صاحبین کا بھی قول ہے کہ ایک مثل پر نکلتا ہے سایہِ اصلی کے علاوہ اگر ایک مثل ہو جائے اس کا سایہ اس کے ایک مثل برابر ہو جائے تو وقت زور وقت آثر ختم ہو گئے تو میں میں آگئی ہے اب یہ دو قول ہوئے اسی طرح اشاہ کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اشاہ کا وقت داخل ہوتا ہے امام آزم کے نزدیق شفاق ابیز کے غروب پر شفاق ابیز غروب ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں وقت داخل ہو گیا صاحبین اور باقی آئمہ وہ شفاق احمر لیتے ہیں کہ شفاق احمر غائب ہو جائے تو اشاہ کا وقت داخل ہو گیا تو فرماتے ہیں دیکھو وَأَيُّ اَكْسَرِيَّةٍ اَكْسَرَ مِمَّا فِي مَسَلَةِ وَقْتِ الْعَسْرِ وَالْعَشَعَ عصرہ وَعِشَعَ کے وقت میں جو یہ دو مسئلے ہیں ان میں اس سے زیادہ اکثریت کہاں ہوگی کسی اور مسئلے میں جس طرح یہاں اکثریت ہے قول مخالف پر صاحبین بھی فرماتے ہیں ایک مثل پر سمجھئے باقی آئمہ بھی فرماتے ہیں ایک مثل کا اچھا اسی طرح صاحبین بھی شفاق احمر لیتے ہیں باقی آئمہ بھی شفاق احمر لیتے ہیں اور امام ایک طرح ہے تو ان دو مسئلوں میں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے قول کے برخلاف جو اکثریت جمع ہو گئی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اکثریت کدھر ہوگی حتی کہ دیکھیں حتی کہ ان فقہانے تو دعویٰ کیا ہے کہ امام اعظم کے قول کے برخلاف تعامل بھی ہے تعامل کا بھی انہیں دعویٰ کیا ہے کہ تعامل بھی مثل واحد پر ہے اور شفاق احمر پر ہے تو تعامل کا بھی دعویٰ کر دیئے یہاں پر امام اعظم کے قول کے برخلاف بل عامل عامت الصحابت فی العشاء بلکہ عشاء کے وقت میں عشاء کے وقت میں تو اتنا دعویٰ کر لیا کہ عام صحابہ کا بھی عمل یہی ہے کہ شفاق احمر پر وقت داخل ہو جاتا ہے عام صحابہ کا تو اس سے زیادہ اکثریت ہو کس مسئلے میں ہوگی بھئی جیسے ان دو مسئلوں میں ہے لیکن دیکھیں اس اکثریت کے باوجود کہ امام اعظم رحمت اللہ نے کہ برخلاف اکثریت مرجیہین جمع ہو گئی ہے لیکن اس اکثریت کے باوجود ولم یمنع ذالکا لا سیما فی العصر عن التعویل علا قول الامام لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی اکثریت نے بھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے قول پر اعتماد کو روک نہیں سکی اتنی بڑی اکثریت مرجیہین کی جمع ہو گئی ہے امام صاحب کے برخلاف لیکن کیا اس اکثریت نے امام صاحب کے قول پر جو اعتماد ہے مجتہدین کا اس کو روک دیا نہیں تو پتہ لگا کہ فقہا کے نزدیک امام کا قول ہونا یہ کسرت مرجیہین سے بھی زیادہ ارجہ ہے کہ وہ امام کا قول ہے تو یہ معائق قائل جس نے یہ قول پہلے مرتبہ کیا ہے کہ مثل واحد سے وقت نکلتا ہے یا شفق احمر سے وقت اشاہ داخل ہوتا ہے اس کے سمیت اور اس قول کے جتنے مرجیہین ہیں ان سب کو جمع کریں تو امام کے برابر نہیں ان کا مجموعہ امام کے برابر نہیں ہے لہٰذا کسرت مرجیہین کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا کہ کسرت مرجیہین سے بھی اگر ترجیح دی جائے امام کے برخلاف کسی قول کو تو پھر بھی قول ارجہ کس کا ہے امام کا ہے آئی سمجھ میں لہٰذا اس کا بھی حال ظاہر ہو گیا اور آگے کہتے ہیں دیکھیں وَنَقَلْتُمْ عَنِ الْبَحْرِ وَأَقْرَرْتُمْ اللہم شامی یوں خطاب کر رہے ہیں کہ آپ نے خودی بہر سے نقل کیا وَأَقْرَرْتُمْ اور اس بہر کے قول کو تم نے برقرار رکھا اس کا رد نہیں کیا تم نے برقرار رکھا کیا قول کہ اَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ اِلَّا لِزَرُورَتٍ بہر نے جو فرمایا تو آپ نے اس کو نقل کیا کہ امام کے قول سے عدول دوسرے قول کی طرف نہیں کیا جائے گا اِلَّا لِزَرُورَتٍ ہاں اگر وہ چھے چیزیں ضرورت ہو وَإِنْ سَرَّحَ الْمَشَائِخُ أَنَّ الْفَتْوَ عَلَى قَوْلِهِمَا کَمَاهِنَا اگرچہ مشائخ نے تصریف فرمائی ہو کہ فتوہ صاحبین کے قول پر ہے جیسے یہاں ہے وقت عیشا میں وقت عیسر میں مشائخ لو تو تصریف کر دیئے کہ فتوہ صاحبین کے قول پر ہے لیکن اس کے باوجود ابن عابدین شامی نے باہر کے اس قول کو نقل کیا اور اس کو برقرار بھی رکھا اس کا رد بھی نہیں کیا تو پتہ لگا کہ دوسرے لوگوں نے اگر فتوے دیئے بھی ہیں صاحبین کے قول پر تو پھر بھی قولِ ارجح کن کا ہے امام کا باہر نے یہی کہا اور شامی نے اس کو برقرار رکھا آگے دیکھیں وَنَا هِكَ بِهِ جَوَابًا عَنْ آَكَدِيَّتِ لَفْزِ تَسْحِحِحِ باقی رہی یہ تو قثرتِ مرجین کی بات ہو گئی باقی رہی آکدیت کی بات ہو کہ کہیں الفاظِ ترجیح میں تاقید زیادہ ہے جانبِ مخالف میں تو کہتے ہیں بھئی یہی جواب آپ کے لئے کافی ہے فرمی آئیے جو دیا یہی کافی ہے دیکھیں جن لوگوں نے وقتِ آثر میں امام کے برخلاف جو قول تھا اس کو ترجیح دی وہاں الفاظ بھی مؤکد موجود ہیں تاقیدِ الفاظ بھی وہاں موجود ہیں قثرتِ مرجین بھی موجود ہیں سمجھا گئی ہے اسی طرح وقتِ عشاء میں لیکن وہ نہ آکدیتِ الفاظ روک سکی امام کے قول پر اعتماد کو اور نہ قثرتِ مرجین روک سکی لہذا یہی جواب اس کے لئے بھی آکدیت کے لئے بھی کافی ہے کہ آکدیتِ الفاظ بھی اگر جانبِ مخالف میں ہے تو پھر بھی چونکہ یہ قولِ امام ہے اس کا قولِ امام ہونا ہی سب سے ارجائے آئی سمجھ میں اس لئے فرماتے ہیں وَنَا ہی کَبھی ہی جواباً عن آکدیتِ لفظِ تصحیحِ وَأَيْذًا قَدَّمْنَا نُصُوسِ شَامِي فِي ذَلِكَ فِي سَرْدٍ نُقُولِ عَنْ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابِ الْحِبَتِ اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پہلے شامی کے نصوص نقل کیے ہیں جب ہم نے کتاب النِّكَاح کتاب الحبہ سے ان کی عبارات نقل کیے ہیں وَأَيْذًا اَكْسَرَ فِي رَدِّ الْمُخْتَارِ امام شامی نے رَدِّ الْمُخْتَار میں یعنی اسی شامی فتاوہ میں من معارضت الفتوہ بالمتون وہاں بڑی کسرت سے یہ قول انہوں نے نقل کیا شامی نے کہ ایک طرف ہے امام کے قول کے برخلاف پر کیا چیز ہے فتوہ علیہ الفتوہ جیسے ان دو مثلوں میں علیہ الفتوہ تو دوسری طرف کیا چیز ہے کہ امام کا قول مطون نے نقل کیا ہے مطون میں جیسے صاحب کنز ہے مطون جو وضع للمذہب ہیں انہوں نے امام کے قول کو نقل کیا بس تو کہتے ہیں مطون میں جب امام کا قول موجود ہے یہی ترجیح کہ یہ مطن میں ہے یہ علیہ الفتوہ سے زیادہ ہے تو شامی نے خود شامی کی عبارت نقل کر رہے ہیں وَأَذَنَ اَكْثَرَ فِي رَدِّ الْمُخْطَارِ امام عالم بن عبد الدین شامی نے کسرت کی ہے رد المختار میں مِن مُعَارَضَتِ الْفَتْوَى بِالْمُطُونِ کہ فتوے کے مقابلے میں شامی نے مطون پیش کر دی کہ دیکھو امام کا قول ہے مطون کے اندر ہے تو جب مطون کے اندر ہے تو یہ عرجہ ہے فتوہ سے فتوہ کے لفظ سے تب دیکھو فتوہ کا لفظ تو آقادیت اس میں ہے عالی الفتوہ میں بڑی تاقیدیں اور آپ پہلے پڑھ چکے کہ احوت وغیرہ سب سے عالی الفتوہ عرجہ ہے تو میں آگئی ہے تو وہ عرجہ لفظ ہے اور آقاد لفظ ہے لیکن شامی نے کیا کہا کہ یہ قول امام کا ہے مطن میں تو میں آگئی ہے تو یہ مطن میں ہونا یہ عرجہ ہے علی الفتوہ سے بھی عرجہ ہے تو میں آگئی ہے اچھا من معارض الفتوہ بالمطون وَتَقْدِيمِ مَا فِيهَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ اور ابن عبیدین شامی نے خود کہا کہ جب مطن میں ایک چیز ہے تو اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ امام اس قول کے برخلاف پر فتوہ ہے علی الفتوہ تو علی الفتوہ سے بھی امام کا قول مقدم ہے جب مطن میں ہے سمجھ میں آگئی بات ہو تو علی الفتوہ اقواتا سب سے وہ باقی جو الفاظ ترجیح کے تھے اور علی الفتوہ سے اقواتا کون نکلا قول الامام مَا فِي الْمُتُون سمجھ میں آگئی وَمَا هُوَا إِلَّا لِأَنَّ الْمُتُونَ وُضِعَتْ لِنَقْلِ مَذْهَبِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو اور یہ اس لیے ہے کہ مطن کی وضائی اس لیے ہے کہ وہ صاحب مذہب کے مذہب کو نقل کرتے ہیں صاحب مذہب کے مذہب کو نقل کرتے ہیں تو چونکہ صاحب مذہب کا مذہب ہے یہ جو مطن میں ہے یعنی قولِ امام ہے یہ اس لیے یہ علیہ الفتوہ سے بھی زیادہ آقد ہے اور زیادہ آرجہ ہے اب یہ چند ایک عبارات شامی کے نقل کر رہے ہیں کہ اس پر تم نے خود تصویح کی تو فرماتے فَمِنْهَا ان بعض عبارات میں سے وہ جو آگے نقل کی نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھو الْسَنَادُ فِي الْبِيرِ الْا يَوْمٍ اَوْسَلَا سَلَا سَتٍ فِي حَقِّ الْوُزُوِ وَالْغُسْلِ کہ کوئے میں کوئی چیز دیر گئی کوئی مرضار گئے گیا کوئی چیز مر گئی اب فقہا کیا لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بھئی کہ وہ گلہ سڑا ہے کیا نہیں اگر گلہ سڑا نہیں ہے تو وضو اور غُسْل کے مسئلے میں ایک دن کی نجاست کا فتوہ دیا جائے گا گلہ سڑا نہیں ہے تو فتوہ کیا ہوگا کہ ایک دن سے یہ پانی نجس ہے لیکن وضو اور غُسْل کے بارے میں اور جن چیزوں کا وضو اور غُسْل پر دار و مدار ہے جیسے نمازیں ہیں لیکن وضو تو نہیں ہو سکتی اور اگر وہ چیز جو ہے وہ گلی سڑی ہے تو پھر تین دن کا فتوہ دیا جائے گا کہ تین دن سے پانی نجس ہے وضو اور غُسْل کے بارے میں باقی چیزوں میں وضو غُسْل کے علاوہ یا جن چیزوں کے غُسْل اور غُسْل کے اوپر دار و مدار نہیں ہے اس کے علاوہ فتوہ دیا جائے گا کہ جب سے یہ چیز ملی ہے تم کو قوے میں اس وقت سے یہ پڑی دے اس سے آگے سے نہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اب اس کے اوپر فتوہ یہ نہیں دیں گے کہ آپ تین دن نجس کھا چکے ہیں بلکہ جس وقت آپ کو وہ چیز مل گئی اس وقت سے وہ پڑی دے پانے گا والاقتصار فی حق غیر ہے ماں دیکھیں اَبْ اَفْتَابِهِ السَّبَاقِي وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحِيط مخطار میں بھی اس کو برقرار رکھا در مختار میں بھی اس کو برقرار رکھا لیکن ابن عابدین شامی جب تمہاری باری آئی تو تم نے کیا کہا فَقُلْتُمْ مُخَالِفٌ لِي اطلاقِ الْمُطُونَ مُخَالِفٌ لِي اطلاقِ الْمُطُونَ اتنے لوگوں نے فتوے بھی دیئے اور پھر تم نے ان سب کو رد کر دیا ان کے فتوے کو کس بات سے مقابلے میں تم کیا چیز پیش کر رہے ہو مُطُونَ کو پیش کر رہے ہو مُخَالِفٌ لِي اطلاقِ الْمُطُونِ قَاتِ بَطَن سب مُطُون کے برخلاف ہیں الَا قَوْلِكُمْ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لہٰذا اس کی اوپر کوئی اعتماد نہیں جب مُطُون کے برخلاف ہے لہذا کوئی اعتماد نہیں وَإِنْ أَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ اگرچہ بحر نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے منح نے بھی رکھا ہے سمعیئے لیکن اب دیکھو امامِ عبدالدین شامی نے تمام فتووں کے مقابلے میں کس چیز کو پیش کیا مُطُون کو پیش کیا تو پتہ لگا کہ ما فِي الْمُطُون کا ہونا جو ہے یہ باقی تمام فتوے کے جو الفاظ میں جتنی بھی تاقید ہو سب سے یہ زیادہ مؤقت ہے تم خود پیش کر رہے ہو اچھا آگے وَمِنْهَا وَمِنْهَا وَقَفَ صَدَقَةً عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ کسی مرد نے کسی بندے نے کوئی زمین یا کوئی صدقہ وقف کر دی کوئی مکان یا کوئی چیز ایک خاص بندے پر کہ بھی میں نے اس گھر کو وقف کر لیا ہے اور یہ وقف صدقہ ہے میری طرف سے اور آپ کے لئے میں نے اس کو وقف کر لیا بس یہ آپ کا میری طرف سے آپ کے لئے وقف ہے اچھا یہ مسئلہ ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ عَادَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِوَرَسَةِ الْوَاقِفِ کہ جب وہ بندہ مر جائے جس کے لئے اس نے وقف کر دیا وہ مر جائے تو اب وقف بھی اگر مر چکا ہے تو وقف کے وارثین کو اللہ اٹھے گا واپس وقف موجود ہے تو ملکیت اس کے واپس آ جائی ہے موجود نہیں تو اس کے وارثین پر واپس آ جائی ہے رسلہ یہ نقل کیا انہوں نے قال فی الاجناس ثم فت القدیر بھی یفتا فت القدیر اللہ میں ابن حمام نے بھی کہا کہ بھی یفتا اجناس نے بھی کہا بھی یفتا تو فتوہ تو اس کے اوپر آ گیا اس قول کے اوپر کہ وارثین کی طرف آئے گا موت کے بعد لیکن فقلتم ابن عابدین شامی جب تمہارا نمبر آیا تو تم نے کیا کہا کہ انہو خلاف المعتمد یہ بات تو وہ چیز واپس وارثین کی طرف آئے گی یہ معتمد قول کے خلاف ہے لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا نَسَّ عَلَيْهِ مُحَقِّقُ الْمَشَائِخِ وَلِمَا فِي الْمُتُونِ کیونکہ محققین مشایخ نے جو تصریح کی ہے اس کے یہ خلاف ہے اور پھر مطول میں جو قول ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے مطول میں کیا ہے مطول میں یہ ہے کہ واقف کے ورثہ کی طرف نہیں آئے گا واپس بلکہ یہ فقراء کی طرف جائے گا سمیئے تو فقراء کے لیے انتظام جو ہے وہ حکومت اسلامیہ کرے گی لیکن اس کی آمدنی یا جو بھی کچھ ہوگا وہ فقراء پر تقسیل ہوں گی یہ معفی المطول ہے تو تم نے دیکھو یہاں پر بھی معفی المطول ہونے کی وجہ سے فتوے کو رد کر دیا سمیئے وَمِنْهَا مَخْتَارَ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ تَحْتَاوِي وَالْكَرْخِ نے فتوہ دیا ہے کہ اگر نشے میں کوئی شخص ہے کوئی شراب پیا اس میں حرام چیز کا نشہ کیا چگلائس میں ہے اگر حرام چیز سے نشے میں نہیں ہے کسی جائز چیز سے نشے میں ہے اس میں اختلف نہیں ہے وہ مسئلہ ور ہے حرام چیز سے کوئی استعمال کر کے وہ نشے میں ہوگئے اور اس نے بھی اس کو طلاق نہیں نشے کی عادت سے علمت تحاوی اور علم کرخی فرماتے ہیں کہ اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں طلاق نہیں بھی سمع گئی ہے اچھا وَفِي تَفْرِيدِ سُمَّتَ تَتَارْخَانِيَّا سُمَّتَ دُرْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ سمع گئی ہے تفرید تَتَتَارْخَانِيَّا دُرْ مُخْتَار ان میں کیا کہا انہوں نے کہ الْفَتْوَى عَلَيْهِ اسی پر فتوہ ہے امام کرخی کے قول پر اور تحاوی کے قول پر فتوہ ہے کہ نشے والے بندے کی طلاق نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں فتوہ آ گیا اس کے اوپر لیکن تم نے کیا کہا فَقُلْتُمْ مِثْلَ حَلْبِي قَدْ عَلِمْتَ مُخَالَفَتَهُ لِسَائِرِ الْمُطُونِ حَلْبِي کی طرح تم نے بھی کہا حَلْبِي نے بھی یہی بات کی ہے تم نے بھی کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ جو قول کرخی کا اور تحاوی کا یہ تمام متون کے برخلاف ہیں متون میں کیا ہے کہ نشے والے کی طلاق اگر حرام چیز سے نشا اس نے کیا ہے تو زجرن طلاق ہو جائے گی ویسے تو عقل تو اس کی نہیں ہے تو عقل کی آدم کو دیکھتے ہو تو اس وقت تو طلاق نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس نے حرام چیز کے استعمال کیا ہے تو اس حرمت حرام چیز کے استعمال کی وجہ سے اس کو کچھ سزا دینی چاہیے تو سزا کیا ہے کہ اب اس کی طلاق نافذ کرنے تاکہ پھر نہ کریں مبارہ نہ کریں سمجھ میں آئی تو یہ زجرن ہے وقوع طلاق اور تمام متون نے یہی کہا ہے کہ طلاق ہو جائے گی سکران کی تو دیکھو پھر تم نے متون کو فتوے کے برخلاف پیش کیا ہے اور فتوہ کو رد کر دیا متون سے ومنہا قال محمد اذا لمیکن اذا لمیکن عصبت فولایت النکاح للحاکم دون الام فرماتے ہیں کہ کوئی صغیرہ ہے اگر اور اس کا عصبہ کوئی نہیں جو اصل اس کا باپ ہے یا باپ کے بعد بھائی ہے وغیرہ معصبہ نہیں ہے تو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا جب عصبہ نہ ہو تو فولایت النکاح للحاکم دون الام ہاں تو نکاح کی ولایت کس کی ہے پھر حاکم کی قاضی کی دون الام اس کی ماں کی نہیں ہے ماں اس کو نکاح میں نہیں دے سکتی ہے جب حاکم موجود ہو اگر عصبہ نہیں ہے تو اچھا قَالَ فِي الْمُضْمَرَات عَلَيْهِ الْفَتْوَى مُضْمَرَات والے نے کیا کہا فتوہ اسی پر ہے کہ ام کو ولایت نہیں جائے گی حاکم کو جائے گی فَقُلْتُمْ تو ابن عابدین شامی تم نے کیا کہا کَالْبَحْرِ جیسے بحر نے کہا ہے وَنْنَحْرِ نَحْرُ الْفَائِقْ نے کہا ہے کیا کہا تم نے کہ غریب یہ قول غریب ہے کیوں لِمُخَالَفَتِهِ الْمُطُونَ الْمَوْضُوعَةَ لِبَيَانِ الْفَتْوَى اس لیے کہ یہ مطون کے برخلاف ہے مطون کی وضعہ ہے کس لیے بیان کے لیے جو مفتابی ہی قول ہوتا ہے جو مذب ہوتا ہے وہی مطون نقل کرتے ہیں تو یہ مطون کے برخلاف ہے تو اس کی اوپر اگر مضمرات والے نے فتوہ دیا بھی ہے پھر بھی اس کی کوئی احسیت نہیں کہ یہ مطون کے برخلاف یہاں بھی دیکھو مطون کو نقل کیا تم نے مطون سے فتوہ کو رد کر دیا علی الفتوہ کو وَمِنْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ دِيَانَةً دیکھیں امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ کف کا اعتبار کئی چیزوں میں ہے نسب میں ہے کف کا اعتبار چالچلن میں ہے کف کا اعتبار فهمی ہے یہ لیکن امام محمد نے فرمایا کہ دینداری میں نہیں ہے دینداری میں اگر عورت جو ہے اگر زیادہ دیندار ہے مرد کچھ کم دیندار ہے تو اس میں کوئی لیاز نہیں ہے کفاعت کی وَفِي الْفَتْحِ عَنِ الْمُحِيطِ عَلَيْهِ الْفَتْوَى دیکھو فتو القدیر میں وہ نقل کر رہے ہیں محیط سے کیا فرماتے ہیں کہ علیہ الفتو کہ دینداری میں کفات کا اعتبار نہیں ہے اسی پر فتو ہے تو فتو القدیر نے محیط کتاب سے نقل کر کے محیط لسرخصی اور محیط للبرہانی لیکن فتو عَلَيْهِ الْفَتْوَى کا لفظیں دیکھیں آپ اس کو وَصَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوط اور امام سرخصی نے بھی اس کو مبسوط میں تصحیح کر دی لیکن جب تمہاری باری آئی تو فَقُلْتُمْ تم نے کہا کہا کل بحری بحر الرائق کی طرح تم نے کہا کہ تصحیح الہدایت معارض لہو کہ ہدایہ والے نے ہدایہ والے نے جس قول کی تصحیح کی ہے وہ اس کا معارض ہے صحیح بھی ہدایہ نے فَالْإِفْتَعُ بِمَا فِي الْمُتُونِ اَوْلَى لہٰذا ہم متون میں جو کچھ ہے اس پر فتو دینا اولا ہے تو تم نے پھر یہاں پر علی الفتوہ کو ما فِي الْمُتُونِ سے عرد کر دیا سمجھ میں آگئے بات ہو وَمِنْهَا ان مقامات میں سے قَالَ لَهَا اِخْطَارِي 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 مرد نے بیوی سے کہا کہ اِخْطَارِي 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 پسند کر پسند کر پسند کر فَقَالَتْ بیوی نے کیا کہا بیوی نے کہا کہ میں نے پسند کیا پہلی کو یا دوسری یا تیسری کو او او ہے درمیان میں پہلی کو یا دوسری کو تو مسئلہ کیا ہوا امام صاحب کے نزدیک تینوں طلاقیں پڑھ گئی صاحبین کے نزدیک ایک بائن طلاق پڑھ گئی صاحبین فرماتے ہیں ایک بائن امام صاحب فرماتے ہیں تینوں پڑھ گئی لیکن واختارہ التحاوی تحاوی نے اسی کو مختار کیا وقال فی الدر و اقررہ الشیخ علی المقدسی شیخ علی المقدسی نے بھی اس کو برقرار رکھا وفی الحاوی القدسی وبہی ناخذو حاوی قدسی میں بھی یہ ہے وبہی ناخذو فقد افاد ان قوله ما هو المفتابی تو یہ اتنی کتابوں نے جب اس کو برقرار رکھا صاحبین کے قول کو تو پتہ تو لگا نہ کہ یہ مفتابی قول صاحبین والا ہے کہ ایک بائن واقع ہو جائے گی شرف غزی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے اچھا تو اب یہ تو پتہ لگا کہ فتوہ مفتابی قول صاحبین کا لیکن فقلتم اے اللہ مشانی تمہاری باری آئی تو تم نے کیا گا کہ قول الامام مشا علیہ المطول امام کا جو قولے کے تین پر گئی ہیں اسی پر مطون نے مشی کی ہے مطون میں یہی قول موجود ہے آیتوں میں وَأَخَّرَ دَلِيلَهُ فِي الْحِدَایَا فَكَانَهُوَ الْمُعْتَمَدِ اور صاحبِ ہدایہ کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ جس قول کے دلیل کو وہ سب سے آخر میں نقل کریں وہی قولوں کے نزدیک قبل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی صاحبِ ہدایہ نے امام کے قول کے دلیل کو مؤخر رکھا ہے تو پتہ لگا صاحبِ ہدایہ کے نزدیک بھی وہی راجع ہے سمجھئے تم مطون کو پھر تم نے پیش کر دیا فتوے کے مقابلے میں آئیتوں میں وَمِنْهَا تَلَبَ الْقِسْمَتَ مَنْ لَا يَنْفَعُوا بِهَا لِقِلَّةِ حِصَّتِهِ کوئی زمین دو چار چھے بندوں کے درمیان میں یا زیادہ بندوں کے درمیان میں مشترک ہے ایک بندہ ان میں ایسا ہے حصدار جس کی ایک سمجھو ایک بالش زمین ملتی ہے تقسیم کریں گے نا سب کو تو تھوڑا سا ایسا اس کو ملے گا وہ جس کو سب سے تھوڑا ایسا ملتا ہے نا اتنا ملتا ہے کہ غیر منتفع بھی زمینیں ہوئے اگر وہ اس کو ملے بھی صحیح تو اس سے کوئی نفع وہ نہیں اٹھا سکتا ہے ایک بالش کی زمین سے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا نہ اس کو مکان بن سکتا ہے تو غیر منتفع بھی حصہ اس کو ملتا ہے لیکن اسی شخص نے کہا کہ تقسیم میں چاہتا ہوں کہ تقسیم کرو گئی جس بیچارے کا اتنا سائے ہوں باقی جن کے زیادہ جریبوں اور کنالوں ملتا ہے جن کو وہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تقسیم کرو وہ جس جو سب سے کم غیر منتفع بھی حصہ بنتا ہے جس کا وہ ہی چاہتا ہے طلب اس نے کر دی تقسیم کی اچھا تو قال شیخ الاسلام خواہر زادہ یجابو شیخ الاسلام خواہر زادہ نے کیا فرمایا یجابو اس کی بات مانی جائے گی یعنی تقسیم کر دی جائے گی قانا فی الخانیہ وعلیہ الفتوہ قاضی خان نے فرمایا کہ وہ علیہ الفتوہ قاضی خان جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ علیہ الفتوہ اچھا فقال فی الدر تو الدر مختار میں کیا فرما ہے کہ لیکن المتون علی الاول فعلیہ المعول در مختار کہ مطون پہلی بات پر ہے پہلی بات کیا تھی کہ لا یجابو اس بیچارے کو ملتا کچھ نہیں ہے دوسروں کا بیڑا غار کر رہا ہے ہاں وہ مشترک چاہتے ہیں کہ بھئی مشترک رہے ہمیں فائدہ زیادہ ہے اس میں تقسیم کریں کہ تو کیا ملے گا تھوڑا تھوڑا ملے گا کیا فائدہ ہوں گا ٹھیک ہے مشترک سے ہم ادن زیادہ اس کو اتنا سا ملتا ہے تو یہ سب کو نقصان پہنچا رہا ہے تو مطون میں تو پہلی بات ہے پہلی بات کیا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جائے لیکن اچھا لیکن المطون على الول فعالیہ المعول جیزا اسی کو پر اعتماد ہے لیکن وَأَقْرَرْتُمُوْهُ أَنْتُمْ وَتَحْتَاوِي تم نے اسی کو مقرر کر دیا تحتاوی نے بھی اسی کو مقرر کیا مَا قَوْلِكُمْ مِرَارًا مِنْحَا فِي حِبَةِ رَدِّ الْمُحْتَار حالانکہ بار بار تم نے خاص کر حبا میں رد المحتار کے حبا میں تم نے کہا ہے کہ کن على ذکر کن على ذکر ما قَالُو کن على ذکر ما مِنْمَنِيهِ مِنْمَا قَالُو سمیہیں جو فقہ نے فرمایا ہے اس کو یاد رکھو کیا کہ لَا يُعْدَلُوا عَنْ تَصْحِحِ قَازِ خَانَ فَإِنَّهُ فَقِيهُ النَّفْسِ کہ تم نے خود یہ نقل کیا ہے کہ بھئی قاضی خان کی جو تصحیح ہے اس سے دوسری طرف عدود نہیں ہوگا کیونکہ قاضی خان فقیح النفس ہے خود تم نے یہ کہا کہ قاضی خان کی تصحیح سے عدود دوسری طرف نہیں کیا جائے گا لیکن یہاں پر تم نے قاضی خان کو بھی قاضی خان نے فتوہ دیا اس کے اوپر تو تم نے قاضی خان کے فتوے کے مقابلے میں مُتون کو پیش کر دیا اور قاضی خان کے فتوے کو خود کہتے ہو قاضی خان کے فتوے کو عدود سے عدود نہیں کر گے اور پھر یہاں پر مُتون کو لاکر قاضی خان کے قول کو رسمس کر دیا تو یہ مقامات چند ایک آل حضرت نے پیش کر دیئے ہیں کہ دیکھیں متون علامہ شامی بھی مانتے ہیں کہ متون میں جو کچھ موجود ہے وہ مذہب امام ہے وہ قول امام ہے لہذا اس کے مقابلے میں نہ کسرت مرجحین کچھ کام کرتا ہے اور نہ آکدیت ترجیح کہ علی الفتوہ کتنا مضبوط لفظ ہے لیکن مافی المتون سے اس کو رد کر دیا سمجھ میں آگئی بات ہو فَقَدْ ظَهَرَ واللہ الحمد اَنَّ التَّرْجِحَ بِكَوْنِ الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْإِمَامِ لَا يُوَازِيهِ شَيْءٌ کہتے پتہ لگا اب کہ یہ بات کہ امام کا قول ہے یہ جو ترجیح ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آسکتی نَكَسْرَتِ مُرَجِّحِينَ نَعَكَدِيَّةِ تَرْجِحِ نَبَاقِي أَلْفَاظِ تَرْجِحِ نَعَلَيْهِ الْفَتْوَى نَكُلْجِحِ آئیسوں میں اچھا وَإِذَا اختلفت ترجیح وَكَانَا أَحَدُهُمَا قَوْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ التَّعْوِيلُ اور اگر ترجیح میں اختلاف بھی ہو بعض مرجیحین امام کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں بعض مرجیحین دوسرے قول کو ترجیح دے رہے ہیں تو جو امام کا قول ہے وہی راجع ہے فَعَلَيْهِ التَّعْوِيلُ وَكَذَا اِذَا لَمَكُن ترجیحون اور یہ وہی صورت جس میں ترجیح بالکل نہ ہو مرجیحین نے کسی کو ترجیح نہیں دی لیکن ایک قول امام ہے ایک قول صاحبین کا ہے یا کسی کا ہے تو پھر بھی فَكَيْفَ اِذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَرْجِحِهِ تو بھائی جب سارے مرجیحین آ جائیں اور امام کے قول پر متفق ہو جائیں تو پھر کیسے ترجیح نہیں ہوگی تمہیں میں آ گئی ہے اچھا فَلَمْ يَبْقَا إِلَّا مَتَّفَقُوا فِيهِ عَلَى تَرْجِحِ غَیْرِهِ اب ایک ہی بات رہ گئی کیا کہ جب سارے مرجیحین امام کے قول کے برخلاف پر جمع ہو جائیں یہ بات رہ گئی یہی مراد ہے شامی کے قول کا کہ جو شامی کہنا تھا اس سے امام شامی کا یہی مطلب ہے اس صورت پر شامی کا قول جو ہے وہ حمل کیا جا سکتا ہے یہ مراد ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں فَإِذَا حُمِلَكَ لَامُهُ عَلَى مَا وَصَفْنَا اگر شامی کے کلام کو ہم حمل کریں اسی صورت پر جو ہم نے بیان کیا تو فَلَا شَكَّ فِي صِحَتِهِ اِذَن تو ٹھیک ہے اس کی صحت میں کوئی شک سارے مرجیحین اگر امام کے قول کے برخلاف پر اجماع کر لیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں فَنَحُ النَّتَّبِهُ مَا رَجَّحُ وَمَسَحُهُ لیکن فرق طریقہ کار میں ہے فرق اِذَن فِي صِحَتِ اِذَن بِالنَّذَرِ لَا حَاسِلِ الْحُکْمِ حُکم تو ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ اگر سارے مرجیحین امام کے قول کے برخلاف جمع ہو جائیں تو ہم بھی حکم یہی لگائیں گے کہ ترجیح اسی کو ہے شامی بھی کہتے ہیں کہ نَحُ النَّتَّبِعُ حکم ہم بھی لگائیں گے حکم وہ بھی لگاتے ہیں فَإِنَّا نُوَافِقُهُ تو پھر ہم ابن عبد الدین شامی کی موافق ہے ہم وہ حالفت نہیں کرتے ہیں لیکن عَلَى أَنَّا نَاقُضُ حِنَئِذٍ بِمَتَّفَقُوا عَلَى تَرْجِيخِهِ اِنَّمَا يَبْقَ الْخِلَافُ بَيْنَنَا فِي تَرِيقِ ہم بھی کہتے ہیں کہ سب مرجی نکٹھے ہو جائے تو ہم بھی مانتے ہیں پھر اسی قول کو لیکن ہمارے اور شامی کے درمیان میں اختلاف اِنَّمَا يَبْقَ الْخِلَافُ بَيْنَنَا فِي تَرِيقِ طریقِ کار میں اختلاف ہے وہ کیا؟ دیکھیں فَهُوَ اِخْتَارَهُ بِنَانَا لَا اتِّبَاعِ الْمُرَجِّحِينَ امام شامی نے کیا کہا؟ نَحْنُ نَتَّبِعُ مَا رَجَّحُوهُ وَمَا صَحَّحُوهُ وہ تو مرجیہین کے پیچھے چلتے ہیں نا؟ اس لئے اس قول کو ہم مرجیہین کی وجہ سے نہیں لیتے اس کو وَنَحْنُ نَقُولُ لَا يَكُونُ هُوَذَا إِلَّا فِي مَحَلِّ اِحْدَى الْحَوَامِلِ ہم کہتے ہیں یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی ہے الا مگر وہ چھے صورتوں میں سے کسی ایک میں ہوگی ہاں سمجھے آگئے ہیں ایسا ہو کہ امام کے قول کے برخلاص سارے مرجیہین اکٹھے ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ مگر ان چھے صورتوں میں صرف ہو سکتا ہے ضرورت دائی ہو فساد سے بچنا ہو تعامل ہو غرف چینج ہو جائے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں تمہیں پڑھئی ہیں یہ صرف ان چھے چیزوں میں ہو سکتی ہے سمجھے آگئے ہیں فَهُوَ اِخْتَارَهُ بِنَاعًا عَلَى اِتْتِبَاعِ الْمُرَجِّحِينَ امام شامی نے اس کو پسند کیا کیوں پسند کیا؟ کہ وہ اتباع مرجیہین چاہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں اُن چھے چیزوں میں سے کسی ایک میں ہوگا ایسا لہذا یہ تو امام کا قول ضروری ہو گیا وَإِنْ خَالَفَ قَوْلِهُ السُّورِي اگر تو ان کے قول سوری کے برخلاف ہے یہ دیکھیں یہ قول ضروری ہو گیا بَلْعِنْدَنَا أَيْذًا سمجھ میں آگئی بات ہو تو دیکھیں وہ امام شامی کہتے ہیں نَفْنَتْتَبِعُ مَا تَحْحَهُ وَمَا رَجَّهُ وہ مرجیہین کے بیچے چلتے ہیں ہم کہتے ہیں مرجیہین کی ضرور نہیں ہے یہ تو امام کا قول ہو گیا تو جب میں امام کا قول ہو گیا تو پھر بھی امام کا قول ارجع ہو گیا سمجھ میں آگئی ہے اچھا بَلْعِنْدَنَا أَيْذًا مَسَاغٌ هَاهُنَا لِتَقْلِيدِ الْمَشَائِخِ فِي بَعْزِ سُّورِ عَلَامَائَاتِ بَيَانُهَا ہاں کہتے ہیں ہم بھی ہمارے پاس بھی گنجائش ہے کہ ہم مشائخ کی ترجیحات کی اتباق کرتے ہیں لیکن فی بازِ سُّورِ عَبِی آرہا ہے سمجھ میں آگئی ہے تو مشائخ کے ترجیحات کی اتباق ہم بھی کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ہم نے بھی گنجائش رکھی ہے ایسا ہم نے نہیں بلکل دروازہ بند کیا کہ ہم ان مشائخ کو بلکل کسی کھاتے میں نہیں شمار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن بازِ سورتوں میں وہ بازِ سورتیں بھی آرہی ہیں جن میں سے ایک دو آپ کو بتائیں گے آگئے فرماتے ہیں کہ سُمَّا لَا شَكَّ أَنْهُ لَا يَتَقَيَّدُو لَا يَتَقَيِّدُ حِينَذِن بِكَوْنِهِ قَوْلُ أَحَدِ الصَّاحِبَيْنِ کہ جب وہ امام کا قول ضروری ہوا جو مخالف قول تھا امام کا قول سورت کے مخالف قول تھا تو وہ امام کا قول ضروری بن گیا کہتے ہیں ہم اب اس سے تقیید نہیں کرتے کہ یہ مخالف جو امام کا قول ضروری بنا ہے یہ صاحبین کا قول ہے کہ یہ کسی اور کا قول ہے کسی کا بھی قول ہو چاہے امام زفر کا قول ہو چاہے امام حسن ابن زیاد کا قول ہو لیکن اگر موجہین نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ امام یہ وہ چھے چیزوں میں سے چھے صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے لہٰذا یہ امام کا قول ضروری بن گیا ہے چاہے کسی کا قول ہے لہٰذا ہم اس کو صاحبین کا قول کے ساتھ مختص نہیں کرتے ہیں کہ جی صاحبین کا قول ہوگا تو امام نہیں جو ہلا نہیں ایسا نہیں کسی کا بھی قول ہے ثم لا شکہ ان اولائے تقیید حین البکونی قول احد صاحبین صاحبین میں سے کسی ایک کا قول ہو بل ندور مع الحواملے بلکہ ہم تو دائر رہیں گے کس کے ساتھ ان چھے چیزوں کے ساتھ حیصدارت جیسے بھی وہ چھے چیزیں دورہ کریں گی کہاں کہیں پائی جائیں گی ہم کہیں گے یہی قول امام ہے قول ضروری ہے وَإِنْ كَانَ قَوْلَ زُفَرَىٰ اگرچہ امام الزفر کا یہ قول کیا لہو مثلا على خلاف العیمت السلاسة کہ تین عیمہ ایک طرف ہو ایک امام الزفر دوسری طرف ہے لیکن امام کا قول ضروری بن گیا وہ اور چینج ہو گیا تو اب وہی امام الزفر کا جو قول ہے وہی امام کا قول ضروری ہے لہذا وہی لیں گے ہوں اگرچہ امام کے اور صاحبین کے تینوں کا جو اتفاقی قول ہے سوری اس کے برخلاف یہ آئی شمع میں آگے فرماتے ہیں کہ اب ابن عبدین شامی نے ایک وجہ کہی تھی کہ نَحُن نَتَّبِعُ مَا سَحَحُوهُ وَمَا رَجَّحُوهُ تو اس کی علت ان نے کیا بین فرمائی تھی کہ یہ جو مشائق ہیں نا انہوں نے دلائل کو جان چاہے یاد ہے چونکہ انہوں نے دلائل کو جان چاہے دلائل کی انہوں نے جان چپڑتال کی ہے اور دلائل کے قوت اور زوف کو یہ جانتے ہیں یہ لوگ اس لیے جس کو یہ ترجیدیں ہم اس کی اتباع کریں یہ وجہ بتائیتی نہیں وہاں پر تو اللہ حضر فرماتے ہیں کہ وَمَا ذَكَرَمْ مِنْ سَبْرِهِمُ الدَّلِيلَ وَسَائِرَ كَلَامِهِ ابن عبدین شامی کی جو یہ بات تھی کہ مشائق نے چونکہ دلائل کو جان چپڑتال کیا ہے اور باقی جو انہوں نے کلام کیا گئے تو کہتاً نَشَأَ مِنَتْ طَرِيقِ اللَّذِي سَلَكَهُمُ یہ اصل میں یہ بات نکلی ہے کس سے اس طریقہ کار سے جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ان کے نزدیک تو اتباع مرجحین ہے نا تو مرجحین کے لیے پھر انہوں نے علت نکالی کہ ہم کیوں اتباع مرجحین کریں گے کہ انہوں نے جان چپڑتال کی ہے دلائل کی اس لیے یہ تو اصل میں بات نکلی ہے ان سے طریقہ کار سے تو ہمارا سرے سے ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے تو دلائل کو وہ جان چپڑتا کریں یا نہ کریں ہمیں اس سے کیا ہے ہمیں تو امام کے قول ضروری ہونے کی وجہ سے اس کو ماننا اب دیکھیں بحر الرائق نے جو بات کہی تھی کہ فتوہ امام کے قول پر ہے وَإِنْ اَفْتَلْ مَشَائِخُ بِخِلَافِهِ وَإِنْ اَفْتَلْ مَشَائِخُ بِخِلَافِهِ تو جب ہم نے ابن عابدین شامی کا یہ قول کہ بَلْ نَتَّبِعُ مَا سَحْحُوهُ وَمَا رَجْحُوهُ اس کو ہم نے حمل کر دیا کس پر کس صورت پر اس صورت پر جب مرجین سارے جمع ہو گئے ہوں امام کے برخلاف تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ امام کا یہ قول ضروری ہے ابن عابدین شامی نے بھی یہی مان لیا کہ یہ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ بَلْ نَتَّبِعُ مَا سَحْحُوهُ وَمَا رَجْحُوهُ تو بات تو ایک جگہ پر آگئی ہے وہی قول جو مخالف قول تھا امام کا قول سوری کا ہم نے بھی اس کو مان لیا ابن عابدین شامی بھی کہتا ہے کہ بَلْ نَتَّبِعُ مَا رَجْحُ وَمَا سَحْحُوهُ وہی مانتے ہیں اس کو تو بات تو ایک جگہ پر آکر جم گئی ہے لیکن فرق صرف طریقہ کار میں رہ گیا ہم نے اس کو مانا امام کے قول ضروری ہونے کی وجہ سے وہ مرجحین کی اجماع کی وجہ سے مان رہے ہیں کہ مرجحین کی اتباع انہوں نے کرنی ہے تو اب ابن عابدین شامی کا قول جب ہم نے اس پر محمول کیا تو ابن عابدین شامی اور بحر کے قول میں صرف لفظی اختلاف رہ گیا ہے نہیں سمجھے ہو کیونکہ محل کو تو ایک بنا دیا ہم نے ابن عابدین شامی بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں صاحب باہر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں لیکن صاحب باہر کہتے ہیں ہم کیوں مانتے ہیں کہ یہ امام کا قول ضروری ہے شامی کہتے ہیں ہم کیوں مانتے ہیں کہ مرجحین نے اس پر اتفاق کیا ہے چیز تو ایک آگئی نا تو اب جھگڑا جو ہے دونوں کا اپس میں وہ لفظی جھگڑا رہے گیا بات سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ اب باہر اور ان کے درمیان میں اختلاف صرف لفظی رہی ہے ندائے لفظی کیونکہ باہر نے بھی تو امام کے قول سوری سے عدول کر کے قول ضروری کا انکار نہیں کیا ہے اس عدول سے کہ قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری مانیں گے اس سے باہر نے انکار کیا نہیں سمجھ میں آگئی ہے تو کیفہ یہ کیسے باہر کر سکتے ہیں انکار وَقَدْ فَعَلَ مِسْلَهُ نَفْسُهُ وہ خود نے خود ہی ایسا کیا تو انکار کیسے کر سکتے ہیں اور وَالْوِفَاقُ أَوْلَى مِنَ الشِّقَاقُ جھگڑے سے اتفاق اچھا ہے تو ہم نے باہر اور شامی کو کہا جھگڑا ختم کر دیا ہے سمجھ میں آگئی ہے دونوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا اچھا اب وہ دوسری یہ تو شامی کی بات تو آگئی اپنی جگہ پر باہر کے ساتھ اتفاق ہو گئے دونوں کا اب وہ ابن شلبی نے بھی بات کیتی نا یاد ہے ہاں کہتے وَلَعَلَّ مُرَادُواِ بِنِ شَلْبِي نے جو یہ کہا تھا کہ ہم بھی اتباع کریں گے مرجحین کی بات مانیں گے سمجھ میں آئیے تو شاید ابن شلبی کا مطلب یہ ہے کہ مرجحین میں سے کسی ایک نے ترجیح کر دی ہے ترجیح دے دی ہے امام کے قول کے خلاف جو قول ہے نا اس کو ترجیح دے دی کسی ایک نے امام کے قول کے برخلاف جو قول ہے اس کو ترجیح دے دی اچھا کسی ایک نے تو نس کر دی کہ یہ راج ہے باقی جو مرجحین ہیں مشایخ ہیں انہوں نے صراحتاً مخالفت نہیں کیا صراحتاً انہیں مخالفت ہو نہیں ولا دلالتاً دلالتاً بھی کوئی مخالفت ہو نہیں کیا دلالتاً مخالفت کیسے ہوگی دیکھیں کہ اقتصارہم على قول الامام جیسے وہ امام کے قول کو فقط نقل کر لیں بس دوسرے قول کو نقل نہیں کریں تو بھی مخالفت ہوئی ایسا بھی نہیں کیا انہوں نے کہ امام کے قول کو نقل کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ امام کا قول راجع ہے نا تو پھر تو ان کی مخالفت ہو گئی نا ایسا بھی نہیں کیا انہوں نے او تقدیمی یا امام کے قول کو مقدم رکھا ہو تو یہ بھی دلالتاً مخالفت ہے کہ امام کے قول کو جب مقدم رکھا تو پتر آئے گئے ان کے نظرے کی اراجع ہے تو اس مرجع جس نے ترجیح دوسرے کو دیا اس کی مخالفت ہو گئی نا او تاخیر الدلیلی یا اس کے دلیل کو مؤخر کیا ہو یہ بھی ترجیح کی وجہ ہے ابھی یہ دا ہے کہ یہ متعلق آپ پڑ چکے ہیں تو ایسا بھی نہیں کیا او الجواب عند دلائل غیری یا غیر کے جب وہ دلائل کے جواب دے رہے تھے تو انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا سمجھ میں آجوں اس وقت تو مطلب یہ ہے کہ ایک نے ترجیح دی باقیوں نے صراحة مخالفت نہ کی نہ دلالت کی غیری قول امام کو ایک نے ترجیح دی باقیوں نے نہ دلالت مخالفت کی نہ صراحة مخالفت کی سمجھ میں آئیے وغیر الہ غیر ذالک مما یعلمو انہم یرجحون قول الامام دوسرے بھی کسی وجہ سے مطلب اینی نہیں پتا لگ رہا کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ امام کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں نہ دلالتا نہ کنایتا نہ اشارتا نہ صراحة اس ایک کی مخالفت دوسروں نے نہیں کی کما اشار ابن شلبی الى التصحیح دلالتا جیسے ابن شلبی نے دلالتا تصحیح کی طرف اشارہ کر دیا ہے وحین اذن لابدہ ان يظہر منهم مخائل وفاقهم لذالک المفتی لیکن دیکھیں صراحتا تو باقیوں نے نہ مخالفت کی نہ دلالتا کی ایک مفتی نے فتوہ دیا کہ امام کے قول کا ورخلاف قول جو ہے یہ اراج ہے اور باقیوں سے کوئی صراحتا یا دلالتا کوئی چیز منقول نہیں ہے